مرکم بیک ٹو دشو خواتین حضرت کل رات پوری رات ہم نے تماشے دیکھے الیکشن کے اور صبح صبح پھر اپنے ہیڈ آفیس پی ٹی آئی کے وہاں جانا ہوا وہاں پہ کچھ سیلیبریشن فیسٹیوٹی کا موٹ تھا لوگوں کا کچھ دوست ملے ان کے جذبات کیا ہیں وہ میں ذرا آپ کو دکھا دوں کہ آپ ذرا دیکھئے کہ پاکستانی امریکن کیا سوچ رہے ہیں اس الیکشن کے ریزلٹ پہ اسلام علیکم میرا نام ہے آمیر افریدی میں یو ایس اے یوت وائس پریزیڈن ہوں اور بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ پی ٹی آئی جس طرح لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور جس طرح نکلے ہیں اتنے سخت گرمی کے موسم میں اور اتنے مطلب بارش بھی ہو رہی تھی اور اتنی سخت گرمی میں لوگ نکلے ہیں اور اپنے قائد امران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور اس کو جتا رہے ہیں تاکہ کیونکہ پاکستان ہم سب ایک ہیں چاہے آپ کراچی سے ہیں پشاور سے ہیں پنجاب سے ہیں بلوچستان سے جہاں سے ہیں ہم ایک ہی ہیں ہم آپس میں بائی بائی ہیں کیونکہ ہمیں دو نہیں تین نہیں ہمیں صرف ایک پاکستان چاہیے اور وہ جو ہے نا وہ ہمیں امران خان ازا وزیراعظم انشاءاللہ بنا کے دے گا اور بس دعا کی سو فار پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتی کے اور اگلی حکومت ہماری پی ٹی آئی کی ہوں گی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے انفرمیشن سیکریٹری جناب زفر چینا صاحب موجود ہیں اس خوشی کے موقع پہ ان کے تاثرات جانتے ہیں زفر صاحب کیا کہیں گے آپ جی دوستو آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم پی ٹی آئی کی طرف سے بہت آگے جا رہے ہیں ہم ون ہنڈرڈ ٹی آئی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور نون ہمارے پیچھے ہے ابھی تک ہم لوگ بات چیز کر رہے تھے پولٹیکل سٹریجیڈی کے بارے میں لیکن ابھی میں فائک سلیکی صاحب سے بات چیز کر رہا تھا کہ اب ہم نے ون ہنڈرڈ ٹی کے بارے میں کیا بات چیز کر رہی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فائک سلیکی صاحب کے ساتھ اپنے پیج کے اوپر ایک ایسا پروگرام جلدی شروع کریں گے جس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ون ہنڈرڈ ڈے میں ہم نے کون کون سے کام ہے جو سریف نسے ہیں ان کو پہلے حل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اور مسائل دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان تحریک انسام امریکہ یو ایسے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ہم نے ہر طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا مالی طور پہ اور بھی ارطریکے سے انٹرنیٹ کے ذریعے اور ڈونیشن کے ذریعے اب ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کی ہلپ کرنی ہے کہ ون ہنڈرڈ ڈے میں ہم کیسے آگے پراگرس عوام کو دے سکتے ہیں حضرت نظرات ابھی ڈاکٹر شکور صاحب نے ٹیکسس سٹی سے فون کیا تھا اور ان سے بریک کے دوران بات ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کچھ چیزیں کہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں مبارک بات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سارے مشورے وہاں پہ بھی آپ کچھ ان کو بھیجیں لکھ کے اور کچھ چیزیں بتائیں تو ہمارا ملک ہے ہماری پارٹی ہے کوئی بھی پارٹی اگر کام کر رہی ہو اور اگر ہمیں کچھ پتا ہو کوئی نالوج ہو تو ہمیں شیئر کرنا چاہیے اتفاق سے ڈاکٹر صاحب آج ہی صبح ملاقات ہوئی یہاں جو ان کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے وہ اور جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہے نیو یورک کے چودری صاحب پرویس صاحب ان سے پرویس ریاض سے تو ان حضرات نے مجھ سے یہی ایک کہا تھا کہ پہلے ہنڈر ڈیز جو ہیں اس کے مطالق میں کچھ تھیسز دون کو تو انشاءاللہ میں اس پر کام کر رہا ہوں اور جو بھی پاکستانی جہاں پہ بھی جس حیثیت میں سپورٹ کر سکتا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے میں تو ڈیفنیٹی کروں گا السلام علیکم یوندیر ہلو علیکم السلام تاہرہ شیخ بات کر رہی ہوں مینیسوٹا سے جی تاہرہ کسی ہیں آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ میں بلکل چھیک ہوں آپ مجھے خوش نہیں لگ رہے میں تو بہت خوش ہوں تاہرہ جی جی نہیں نہیں تاہرہ میں خوش تو ہوں وہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا تک کل رات پوری رات میں جاگتا رہا اور صبح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آفس چلا گیا دوستے وہ ضد کرتے رہنی یہاں آؤ یہاں آؤ تو وہاں چلا گیا تو میں کل رات نہیں سویا ہوں آج دوپیر کو نہیں سویا ہوں اور اب شام کو جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کا یہاں پہ ایک پروگرام ہے وہ سیلیبریشن کو وہ اور یہ شام کو یہ شو تھا تو میری انرجی لیویل جو ہے ذرا وہ تھوڑی سی وہ ہے اور میں کچھ انٹی بائیٹک بھی لے رہا تھا کونجھے خاصی وغیرہ ہو رہی تھی تو اس ساری چیزوں نے مل کے وہ میرے چیرے پر جو ایک وہ ہوتی ہے خوشی وہ واقعیتا نہیں ہے آپ نے بلکل صحیح بے جانا ہے لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیکھنا جب بندہ سویا نہیں ہے تو کیا کہے گا کیا کیسے نہیں ازہے مہتر وطن پاکستانی ہونے کے جو ہے میں آپ کی سکتے ہوں کہ میں میری سو کیسے جب تک پاکستان یقین کیجئے میں نے ٹی وی دی میں سوال کے دیکھا تھا اور دے میرے دل کی کیسے تھے مجھے کسی پل چین نہیں ہا رہا تھا پھر زہر کی نماز میں اللہ کے سر سجود ہوگی اللہ آج ازمے پاکستان کیا ہمارے ملک کے لئے تُو بہتر سیسر کری تو بہتر پلینر ہے اور تُو ہر چیز سے بڑا ہے مبارک ہوا پاکستانی وہ بہت مبارک اللہ نے ہمارے لئے امید تیرن جگائے یہ امران خان کی صورت میں اور بڑے بھاگوان جو امران خان کا آنا ہوں پاکستانی کے لئے کہ ہمارے ستتر سال کی تاریخ میں جو ہمارے مو شہیدوں کا خون جو ہے شہادتوں کہ میں لیکن کرے میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے میرے رسال میرا ساتھی نہیں دے رہے اور میں آپ پاکستانی خوش ہوں میں سترا اللہ کا شکر آدھا کروں سلام ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اتنا ناشکر ہیں لیکن اللہ ہم سے بہت محافظ جاتے ہیں پاکستانی ہم سے زیادہ محافظ جاتے ہیں اور اس نے ہماری اس نے ان کے دکیئے کمیونی کہ آپ کو بہت 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 شکریہ تاہرہ بہت شکریہ اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور انشاءاللہ دیکھیں دعائیں جاری رکھیں گے ابھی بھی ہم عمران خان کے لیے کہ پہلے دعا کی نویت یہ تھی کہ یا اللہ یہ لوگوں سے جان چھڑا دے اور ان کو موقع دے دے اور اب یہ دعا کرنی کہ یا اللہ ان کو موقع دیا تو اس میں کامیابی دے دے دعا روکنی نہیں ہے تاہرہ دعا روکنی نہیں دعا کا ذرا تھوڑا ایونیو بدلنا ہے لیکن دعا جاری رکھنی انشاءاللہ بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ خود نوزرات لوگ آج مجھ سے یہاں کے جو انفرمیشن سیکریٹری وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس پہ کام کریں پہلے ہنڈر دیز جو ہوتے ہیں کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے تھے کہ جناب نو عرب روپے کا قرضہ ہے غلط وقت میں قیادت مل گئی نہیں لیڈرشپ پہچانی تف وقت میں جاتی ہے آپ نے ہمارے اپنے پریزیڈ روزویل صاحب کو دیکھا وہ جب آئے تو گریٹ ڈپریشن تھا کیا برے حالات تھے بینکوں میں کیا مارا ماری تھی انہوں نے کہ سارے بینک بند کر دیئے تھے اور انہوں نے پورا اسٹرکچر ہمیشہ کے لئے بدل دیا امریکہ کا کتنی پروسپیریٹی آئی اور یہ جو زراد کے سلسلے میں جو ساری چینجز لائے تھے وہ بھی ہنڈر دیز میں اپنے آپ کو کیا تھا تو یہاں سے انشاءاللہ ہم رسج کر کے اپنی جو بھی سوچ ہے جو یہاں ضرورت ہے جو وہاں ضرورت ہے کچھ ایشیوز معصوم جو اڈیالا میں بیٹھے بھئی انہوں نے تو وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا مطلب جیسے کرکٹ میں میں سمجھاتا ہوں کہ بھئی جیسے گیارہ کھلالی ہوتے ہیں انہوں نے کہا میں دس سے کھیل لوں گا اور بانڈری پہ وہ جو کھڑا کیا جاتا فیلڈر وہ فیلڈر ہی نہیں کھڑا کیا تو جو آیا مارنے والا اس نے بیٹسمن اس نے اتنے چھکے مارے کہ وہ اسکور کہا پہنچا دیا ہندوستان نے ان ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا پاکستان کی فورن پالیسی اتنی ویک دیکھی کہ میڈلی اس نے تعلقات مضبوط کر لیے افغانستان سے ہمارے تعلقات شروع سے کوئی دشمنی تھوڑی تھی اس نے وہاں کتنے گیارہ کتنے کونسل خانے کھول دی ایران نے سکسٹی فائیف کی وار میں ہمیں کہا تھا کہ ہمارے رنوے یوز کر لو اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ چاہ بہار میں انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں اس سے وہ کر لی ہمارے تعلقات خراب کرا دی سعودی عرب جیسے جہاں ہمارا مکہ مدینہ ہے وہاں سے بیس بلین ڈالر کے معاہدہ کر گیا وہاں وزیٹ کر گیا مودی وہ معاہدے کر کے پیسے لے کے وہاں چلے گئے امریکہ میں ہر جگہ انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے کیوں ہمارا تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا وزیر خارجہ رکھا ہی نہیں اتنی کھلی لائن دی اپنے موں سے ایک دفعہ کلبشن کو برا نہیں کہا بھائی یہ تمہیں جاسوس ہی کرنے آئے تھے اتنی ہلاکتیں ہوئی تمہاری وجہ سے نہیں وہ ایک عجیب مست قسم کے موڈ بے اللہ ان کی مشکلیں حل کرے اب دکھ ہوتا ہے ان کی پریشانیاں بھی دیکھے کہ بیوی وہاں بچاری یہ حالت ہے بس منی فوکس لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت پیسے کی بھوک پیسے کی بھوک پیسے کی بھوک اور چیزیں تباہ ہوتی جارہی ہیں آپ کو احساسی نہیں پاکستان کا ایمیج خراب کر دیا اوباما کے سامنے لاکھے پرچی نکال کے پڑھتے تھے اپنے دورے میں شرم شاد بھی ہو جائے تو انشاءاللہ بہت سارے چیزوں پر کام کرنا پڑے گا لیکن چیلنجز لینے پڑیں گے حلو السلام علیکم السلام علیکم فائق صاحب رفیز کرو ہم ہی ہے آپ سے جی جی رفیز صاحب بہت دنوں کے بات بات ہوئے رفیز صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ کی دعائیں بہت خوشی کا موقع ہے مبارک ہو آپ میں آپ دیکھ رہا ہوں اور مسائد کی اس بات مجھے پھر رہا نہیں گئے مسئلات بہت ہیں لیکن علامی ابھی انہی کو چونتے ہیں جو مشکلات سے حل کر سکتے ہیں صحیح صحیح اس ترخصہ کیلپر دیکھیں وہ شہزادہ آدمی ہے قطر آدمی ہے لاکھ انسان ہے اور اگر وہ اس کو اسی لیے اللہ نے چنا اسی کا کیلپر ہے کہ وہ ایجوز کرے اس چیز کے حل کرے انشاءاللہ وہ کرے گا اور یہ لب تو پرچی لوگ ہیں پرچی بابا ہیں انہوں نے اپنی امماؤں کو بیج گیا ان چکر میں کہ وہ بیمار پڑی ہیں ان لوگوں کا وقت چلا گیا خدا حافظ اللہ حافظ امنیہ پاکستان انشاءاللہ مبارک مجھے مبارک ہمارے بچوں کو مبارک بہت بہت شکریہ بہت اللہ تعالی آپ کو خوشی میں رکھے اور عمران خان صاحب کو کامیابیاں دیں پورے پاکستان کو پاکستان کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہے اب چاہے وہ عمران خان کی شکل میں مجھے ملے کسی بھی شکل میں ملے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں آخر میں چھوٹا سا ایک اور پیغام ہے نیو یورک کے پی ٹی آئی کے صدر جناب پرویز صاحب کا وہ آپ دیکھئے مجھے اجازت دیجئے اور پھر انشاءاللہ نیکس ویک کسی نئے موضوع کے ساتھ شب اغیر گو نائٹ گو لائٹ صاحب کیا تاثرات ہیں آپ کے اتنی واضح وقت ماشاءاللہ ہمارے جو ایکسپیکٹیشن سوچ کے مطابق رزلٹ آ رہے ہیں اور یہی ہم سمتے تھے اور ہم چاہتے اور زیادہ جو ہماری کانفرمیشن ہے کہ مجھ جو قومت بنے ایلیس ازاد اور پی ٹی اے کے ساتھ ملے ہمیں تیسری جمعات بلکل نہیں چاہیے اور انشاءاللہ جو ہمارے ریزلٹ آ رہے ہیں ایک دو پائی ٹی آئی گازے اکسریہ سے لیڈ لے رہی ہے اگر جہاں نہیں لیڈ لے رہی وہاں بھی نیک ٹو نیک گیم چل رہی ہے تو اوورال پاکستان سارا پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے نون کو کیپلز پارٹی کو سب کو رجل کیا اور پی ٹی آئی کا جو منشور تھا اس کو آگے کہا آگے رکھا خان صاحب کی آواز پر لبیہ کہا کہ پہلے جو طریقہ کار تھا کہ شوٹو غلط کو غلط کہنے کے لیے ریڈی نہیں تھا وہ ایک ہمارا یہ سمجھنے کہ غلط اب ٹھیک ہو گیا تھا اب غلط کو غلط کہنے والے آگے ہیں پاکستان جاب اٹھا ہے انشاءاللہ پاکستان کی تک بھی بدل گئی ہے